پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اس وقت امریکہ میں موجود ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد ان کی ملاقات امریکی صدر جانر ٹرم سے ہونے جا رہی ہے یہ ملاقات کافی زیادہ احمد رکھتی ہے پوری دنیا کی نگاہیں اس ملاقات پر ہیں اور ہر پر جاننا چاہ رہا ہے کہ آخر پاکستان کے وزیراعظم اور امریکی صدر اس ملاقات پر کن موضوعات پر بات کرنے والے ہیں پاکستانی بھی چاہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہو سکے کہ پاکستان کے وزیراعظم کن مطالبات کے ساتھ امریکہ کے سامنے جا رہے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی تمام چیزوں کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی آگاہ کیا جائے گا کہ آخر امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے دوستو گزشتہ روز دیکھا جائے تو پاکستان کے وزیراعظم نے امریکہ پر ایک اجتماع کیا اجلاس کیا جہاں پر پاکستانی اوورسیز کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی امران خان کی جانب سے بہت سے اعلانات بھی کیے گئے وہ کیا اعلانات تھے اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا یا نقصان اس کے بارے میں بھی آج کے اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کریں گے ناظرین گرامی پاک امریکہ تعلقات میں تقریباً ڈیر سال کی سرد مہری کے بعد اسے ایک مصبت پیشرف سمجھا جا رہا ہے کہ امران خان وہاں پر ملاقات کی لے گئے ہیں یا دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہو رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس ملاقات میں فرقین ایک دوسرے سے کیا مطالبات کر سکتے ہیں اس حوالے سے جونز ہپکز یونیورسٹی کے پروفیسر جوشفا وائٹ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی افغانستان میں امریکی لحل عمل کی تبدیلی ہے ان کے مطابق بنیادی طور پر امریکہ کی افغانستان میں سٹریٹیجی تبدیل ہو رہی ہے پروفیسر جوشفا وائٹ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ابتدائی مراحل میں امریکہ کی کوشش تھی کہ طالبان اور کابل کے درمیان طاقت کا توازن بدل سکے تاکہ مذاکراتی میز پر ان کے زیادہ اثر و رسوق ہوں پھر انہوں نے اس بات کا اتساس ہوا کہ یہ اہل عمل کام نہیں کرے گا جیسے ہی انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا راستہ اپنایا انہیں پاکستان کو جگہ دینی پڑی امریکہ اکثر پاکستان کو طالبان کے حوالے سے اپنا اثر و رسوق استعمال کرنے کا کہتا رہا ہے دو مور دو مور کے نارے تو سبھی کو یاد ہوں گے مگر پاکستان کی جانب سے دیکھا جائے تو طالبان اور امریکہ کے مذاکرات تو ہو رہے ہیں پاکستان طالبان کو میز پر تو لے آیا ہے اب امریکہ اس تناظر میں پاکستان سے کیا چارہ ہے جو اس میٹنگ میں بات ہونے والی ہے اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں مگر تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو ایک یادہانی کروانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو وقت پر مل سکیں تو فوری طور پر ہمارا چینل سبسکرائب کرنیجئے دوستو اس سوال کے جواب میں جوشوہ وائٹ کہتے ہیں کہ یہ کہنا موبال کا آرائی ہوگی کہ پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے آیا ہے یا ان کو مجبور کر سکا ہے میرے خیال میں پاکستان بلکل تھوڑا مددگار ثابت ہوا ہے خصوصی طور پر ملا برادران کو اس بحث میں شامل کرنے پر مگر یہ کہنا شاید درست نہیں کہ پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے ہے امریکہ کے پاکستان سے مطالبات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو دو چیزیں چاہیے ہوں گی ایک تو یہ کہ طالبان بین الافغان مذاکرات میں معنی خیز طریقے سے شرکت کریں اور دوسرا ہے کہ جنگ بندی کریں پروفیسر وائٹ کے مطابق میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کے پاس شاید پہلا کام کرنے کے لیے تو تھوڑا بہت اثر و رسوق ہے مگر دوسرا کام کرنے کے لیے ان کے پاس بہت ہی کم اثر و رسوق ہوگا زیادہ مسئلہ بغاواتی تحریکوں والے مذاکرات پر دستکت ہونے سے قبل جنگ بندی سے گھبراتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو جو پتے ان کے ہاتھ میں ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اسی سوال کے جواب میں واشنٹن ڈی سی میں موجود ٹھنگ ٹینک نیو امریکہ سے بابستہ شاملہ چوتری کہتی ہیں کہ پاکستان کا اب تک کردار مددگار رہا ہے یا پاکستان نے چیزوں کو ہونے سے نہیں روکا پاکستان نے طالبان کو سفر کرنے دیا ماضی میں پاکستانی حکومت نے ایسی چیزوں کو روکا کیونکہ ان کے خیال میں انہیں افغانستان کے حوالے سے باتچیت میں شامل نہیں کیا گیا مگر اس بار ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے خیال میں ان کی رائے لی گئی ہے مگر اس سے زیادہ پاکستان کا طالبان پر اثر و رسوک نہیں ہے جس کا امریکہ کو فائدہ ہو سکے گا پاکستان امریکہ سے کیا مانگ سکتا ہے اب اس طرف آتے ہیں دوسری جانے پاکستان کے اس دورے پر امریکہ سے کیا امیدیں وابستہ ہوں گی اس میں سر فہرس فانانشل ایکشن ٹارکس فورس یعنی ایف ایٹی ایف میں مدد ہے اگرچہ امریکی حکام نے کئی بار کہا ہے کہ ایف ایٹی ایف ایک ٹیکنیکل بارڈی ہے اور امریکہ وہاں کوئی نیکٹو وغیرہ نہیں چلا سکتا تاہم جوشوا وائٹ کا خیال ہے کہ امریکی حکام کی جانب سے ایسا کہنا صرف بیان بازی ہے انہوں نے بتایا کہ ایف ایٹی ایف کے حوالے سے امریکہ ٹیکنیکل طریقے سے بات کر رہا ہے ظاہر ہے امریکہ کا سیاسی اثر و رسوک ہے مسئلہ یہ نہیں کہ پاکستان کو پتا نہیں کہ کیا کرنا ہے یا کیسے کرنا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ماضی میں ایسا کرنے سے کترایا ہے ایف ایٹی ایف میں مدد کے علاوہ پاکستان امریکہ سے کیا مانگ سکتا ہے مہرین کی رائے میں اس طرف سے بھی کچھ دیکھ لیتے ہیں جوشوا وائٹ کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان بہت سی چیزیں مانگے گا اس لیے کہ یہ ملاقات ہی پاکستان کے فائدے میں ہے اس لیے یہ تاثر ملتا ہے کہ باہمی روابط بہتر ہو رہے ہیں سچ بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان میں میڈیا کی آزادی کو چیلنج درپیش ہے اور دونوں اہم اپوزیشن لیڈر جیل میں ہیں تو یہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب آپ کسی نورمر امریکی انتظامیہ میں اعلیٰ سطح کے مذاکرات کی توقع نہ رکھیں جوشوا وائٹ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی حکام اس بات سے خوش ہوں گے آخری یہ ملاقات ہو رہی ہے شاملہ چودری کی بھی اس حسن میں رائے یہی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ ملاقات ہی پاکستان کے لیے انام ہے یہ مستقبل پر بات کرنے سے زیادہ اب تک جو ہوا ہے اس کا انام ہے یہ ملاقات دونوں ممالک کے لیے مددکار ہے ایسا لگتا ہے کہ ٹرم سے ملاقات عمران خان کو عالمی سطح پر زیادہ قدر دے رہی ہے اور امریکہ انہیں قبول کر رہا ہے تو پھر کیا پاکستان امریکی مارکٹوں تک رسائی مانگے گا پروفیسر وائٹ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے زیادہ امیدیں نہیں پاکستان کے پاس پہلے ہی جی ایس پی ہے انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کا خیال ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری میں رکاوٹیں پاکستانی نظام کا حصہ ہیں اور وہ ایسی چیزیں نہیں جن کی وجہ سے امریکہ کی طرف سے چھوٹ کا جواز بنے شاملہ چودری کہتی ہے کہ پاکستانی فری ٹریڈ یا ان جی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں مگر عمومت جب آپ کسی ملاقات میں ایسی بات کرتے ہیں تو عام طور پر اس کا ہامورک ہو چکا ہوتا ہے اعلیہ ستائی جلاس میں تو صرف سائن اوف ہوتا ہے مگر ان میں سے کسی پر کام نہیں ہوا امریکیوں کے لیے یہ ملاقات ہی حدف ہے علاقائی امن بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے جوشف وائٹ کا کہنا ہے کہ امران خان کے اس دورے پر افغانستان کے علاوہ جو اہم بات امریکہ کرنا چاہے گا وہ انڈیا کے حوالے سے ہے ان کا کہنا ہے کہ لشکر تیبہ اور جیش محمد جیسے گروہ جن کی توجہ انڈیا پر مرکوز ہے ان پر بات ہو سکتی ہے تہم اس حوالے سے شاملہ چوتری کا کہنا ہے یہاں کچھ نیا نہیں ہوگا حافظ سعید کی گرفتاری بہت عام سی بات ہے اور صد جانے تو اس وقت امریکہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں اس کا کریڈٹ لیا جا سکتا ہے دیشت گردو کے بارے میں بات ضرور ہوگی مگر شاید کوئی خاص چیز نہ مانگی جائے ایران کے حوالے سے بھی کشیدگی پر بھی بات ہو سکتی ہے کیا امریکہ کی نظر میں پاکستان کا ایران امریکہ کشیدگی کے حوالے سے کوئی کردار ہے تو مہرین کی رائے میں امریکہ پاکستان کو ایران کے حوالے سے اہم تصور نہیں کرتا جوشو وائٹ کے خیال میں ایران کے بارے میں بات ہو سکتی ہے مگر ایران کے حوالے سے امریکی حکمت عملی میں پاکستان کا اہم کردار نہیں ہے دوسری طرف شاملہ چوتری کہتی ہیں کہ امریکی پالسی ساسوں کو پاکستان اور ایران کے تعلقات کے بارے میں گہرائی سے علم نہیں ہے اس لیے امریکہ پاکستان کو اپنی ایران سٹریٹریجی میں شامل نہیں کرتا اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی رائے رہتا ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس ملاقات میں ہونے والی ہیں اب آتے ہیں جو کل امران خان کے جانب سے ایک جلسہ کیا کیا امران خان نے کہا کہ آج تک کسی کے سامنے نہ وہ جھکے ہیں اور نہ ہی کبھی قوم کو جھکنے دیں گے امران خان نے وشیچن ڈی سی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ پاکستانی کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے امران خان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نعمت کے طور پر ہمیں پاکستان دیا کسی کو بھی اندازہ نہیں کہ پاکستان اللہ کے کتنی بڑی نعمت ہے عوام پاکستان کو تبدیل ہوتا دیکھیں گے اور ہر سال ملک اوپر جاتا رہے گا ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو بادشاہت میں نہیں جمہوریت میں میرٹ ہے جبکہ بادشاہت میں میرٹ نہیں ہوتی اور دنیا میں جن ممالک نے بھی ترقی کی میرٹ کی بنیاد پر کی جس ملک میں میرٹ کم ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے وزیراعظم نے کہا اگر ایک اچھا بادشاہ ہو تو ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا بھی اچھا ہو ہندوستان سوپر پاور ہوا کرتا تھا اس سے ایک مغل بادشاہ آیا اور انگزیب کے بعد اس کے بچے آئے لیکن کسی میں بھی صلاحیت نہیں تھی جس کے بعد مغل دور ختم ہو گیا پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ہمارے ملک میں قائد عظم کے بعد کیوں اچھا لیڈر نہیں ملا ایک صلفکار علی بھٹو تھے لیکن پھر سارے ملک میں بھی ایک قسم کی بادشاہت آ گئی انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم نواز شریف جو پاکستان کے سابق وزیراعظم ہیں اس کو ایک آمر نے اٹھا کر لیڈر بنا دیا شہباز شریف کیوں وزیراعلا بن گئے کیونکہ وہ نواز شریف کے بھائی تھے ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت میں ملک کا سربراہ جواب دے ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک میں جب عدالت فیصلہ کرتی ہے تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا تو آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ نیا پاکستان بن رہا ہے ماضی میں کبھی ان لوگوں سے ایسا پوچھا گیا وزیراعظم نے کہا کہ لوگ پوچھتے تھے کہاں ہے نیا پاکستان آپ کے سامنے نیا پاکستان بن رہا ہے جس سے پوچھو سب کہتے ہیں عمران خان کر رہا ہے ان پر سارے کیسز پرانے ہیں ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا ہم نے صرف اداروں کو ازاد کیا نیب اور ایف آئی اے کو ازاد کیا انہوں نے بتایا کہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں پاکستان پورے ایشیا میں تیزی سے ترقی کر رہا تھا ہماری بیروکریسی پورے ایشیا میں بہترین تھی ہمارے سرکاری حسبتالوں کا بہترین حال ہوا کرتا تھا اور پورے خطے میں پاکستان کی مثالیں دی جاتیں تھی ان کا کہنا تھا ہم نے پاکستان کو آہست آہستان نیچے آتے دیکھا نائٹین ایٹی فائف کے بعد اصل تباہی شروع ہوئی اور پہلی دفعہ سیاست میں پیسہ آیا رشوت چلنا شروع ہوئی آج سب اکٹھے ہو گئے ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جمعیت علمہ اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ آج پہلی دفعہ پاکستان کی اسمبلی ڈیزر کے بغیر چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ فضل رحمان بلاول اور نو لینک سب اکٹھے ہو گئے اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ انہیں اینارو مل جائے مجھے باہر سے بھی سفارشیں بھیجوائی گئیں ایک آدھ بادشاہ نے بھی مجھ سے ان کی سفارش کی لیکن ہم نے طاقت کو اعتصاب شروع کر دیا ہے کیونکہ ہم نے پاکستان میں میرٹ کا سسٹم لانا ہے عمران خان کی جانب سے بہت سے دبنگ خطابات کیے گئے مزید کے اپ ڈیٹس آئے کی وہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اب دیکھنا ہے کہ اس ملاقات میں کیا نتیجہ نکلتا ہے تو دوستو اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بہت چلد حاصل ہوں گے اور مزید صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے خدا حافظ